پروز آباد میں ایک چبوترے کے جھگڑے میں دو لوگوں کی ہتھیا کر دی گئی بتا دے کہ ہتھی آروپی کو پولس نے مڑھویڑ کے دوران گرفتار کیا جہاں آروپی کے پیر میں گولی لگی جس کے بعد سرکاری ٹراما سینٹر میں آروپی کو بھرتی کرائے کیا پروز آباد کے سرکاری ٹراما سینٹر میں پولس کی موجودگی میں علاج کراتا یہ ویکتی سلیم ہے جس کو تھانا شکوات پولس نے مڑھویڑ کے دوران گرفتار کیا جس کے پیر میں گولی لگی ہے بتا دیں سلیم پر آروپ ہے کہ سلیم نے تین لوگوں کو چاکو مار کر غائل کیا جن میں سے دو لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے زمینی بیواد کو لے کر یہ چھگڑا ہوا پلحال پولس نے دو لوگوں کی ہتھیا اور ایک غائل کو لے کر سلیم کے خلاف مقدمہ درزکر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے تین لوگوں کو ماریا سر تین لوگوں کو کیا بیواد شہد رہا تھا بیواد تھوڑا گیٹ کا بیواد تھا یہاں پر جگہ کا تھوڑا تھا بس اور کوئی بیواد نہیں تھا اب کیا گھائلوں کی کیا استطیق کریں گے دو لوگوں کی دیت ہو گئی ہے کن کی دیت ہوئی ہے میرے چھوڑے بھائی کی پتنی ہے ان کی اور میرا بھتی جا بڑے بھائی کا لڑکا سیگواباد کے پڑاو محلے میں رہنے والے قریب 60 ورس کے شکیل نے اپنے پڑوش میں رہنے والے سببیر کی پتنی سنجیدہ اور اس کے پتری اور پڑوش میں رہنے والے تور لڑکے اکیل جس کے اندلہ بھتیس ورس ہے چاکو مار دیا اس کے بارے میں محلے والوں نے بتایا ہے کچھ پریشانی میں رہتا تھا اس کے بارے میں مار دیا ہے اس کو چیک کیا جائے گا سنجیدہ کو ہس کر لے جائے گیا جہاں اس کی محلے ہو گئی ہے ڈی جی مہازہ نیوز کے لیے راجہ تیواری کی ریپورٹ